کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے اسلام کی دابت زندہ ہے دل کے اندر شک پیدا کرتا ہے کہ سامنے جو بیٹا ہے جو بات کر رہا ہے وہ بات اس کی درست ہے یا نہیں ہے بھئی ہے یا نہیں ہے تو اس لیے شیطان کو موقع نہ دیں اور اپنے دل کے اندر حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بارے میں شک پیدا نہ کر اس لیے بھئی جو جو کر بیٹھے تو جیتنا آگے ہو کر بیٹھیں گا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا آگے کریں گے تو جیتنا بیٹھیں گا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا بیٹھیں گا عجب بسم اللہ الرحمن الرحیم وآقرد المعذی حاتمين عنیفن الزبیر رضی اللہ عنهم وقال لما ندلت ثم انكم يوم القیامة عند ربكم تختصمون قال الزبیر رضی اللہ عنه يا رسول اللہ اتطرروا علينا الحسوم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعاق قال ان الامر اذا لشديد وزبا رواه رواه الامام احمد وعنده زیادة ولما نجلت ثم لتسألن يومئذ عن النارين قال الزبیر رضی اللہ تعال عنه اي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اي نعیم نسأل عنه وانما نعیمنا الاسودان الثمر والماء وقال رواه هذه الزیادة الترمیدی فحسنه والنماجا وانما احمد اناد بالله ابن الزبیر ابن الزبیر ابن العظام رضی اللہ عنه قال لما نزلت هذه السورة على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت ميتون وانهم ميتون ثم ان دنیا من قیامت عند ربكم تختصمون قال الزبیر رضی اللہ تعال عنه اي رسول اللہ اي يكرروا اي يكرروا علينا ما كان بيننا في الدنيا مع قواس قواس الظروت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم لا يكررن عليكم حتى يؤدى الى كل بحق حقه قال الزبیر رضی اللہ تعالی عنه والله ان الامر لشديد ورلاه الترمذي وقال حسن صحيح صلاف التفسير لابن كثير فاخرد بالحاكم في المستدرس نحنه وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال عبدالله ابن رواحة لتذكره آية في شأن جهنم فاخرد عبدالرزاق عن قیث ابن ابي حاذب قال كان عبدالله فرواحا رضی اللہ تعالی عنه واب عن رأسه في حجر امرأته فبكا فبكت امرأته قالت ما يبكيك قالت رئيس سكنك فبكيت قال انی بطرد قول اللہ عز وجل آخرت اور آخرت کے تذکرے کرنے سے انسان غافل ہونے سے اور انسان غافل ہونے سے بجھتا ہے اور انسان جتنا غافل ہونے سے بجھے ہیں اتنا اتعاد کے اوبر آئے گا اور دنیا کا دذکرہ دنیا اور دنیا کا دذکرہ انسان کو غافل بناتا ہے اور اس کی دنیا معافی ہے اور آخرت اور یوم آخرت کا تذکرہ انسان کو غافل ہونے سے بجھتا ہے اور معاقی سے بچاتا ہے گناہوں سے بچاتا ہے اس لئے دنیا اور دنیا کی جتنی بھی لگتے ہیں کہ انسان کو سر سے زیادہ قاتل بنانے والی ہے دنیا اور دنیا کی جتنی بھی تمام لگتے ہیں اور دارش ہے کہ انسان کو سر سے زیادہ قاتل بنانے والی ہے اور جب انسان سر سے زیادہ قاتل بنتا ہے تو اس کا قدم اطاع سے اور معاقی پر چلے اطاع سے ہڑ جاتا ہے اور معاقی پر آمادہ ہو جاتا ہے یہ طرح سے ہڑی جاتا ہے اور معاقی پر آمادہ ہو جاتا ہے دنیا کا تذکرہ دنیا کا تذکرہ اسو یعنی کہ برا تذکرہ دنیا کا برا تذکرہ بھی انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت کے وجود کا سبب ہے دنیا کا تذکرہ اسو بھی انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت کے وجود کا سوال ہے جس طرح ہم مختلف آمال کے لیے جبہ میں چولیم گھنٹے کے اندر وقت سے نکالتے ہیں اسی طرح چولیم گھنٹے کے اندر ہم کچھ نہ کچھ نہ وقت کچھ نہ کچھ وقت آخرت کے تذکرے کے لیے نکالتے ہیں آخرت کے تذکرے کے لیے نکالتے ہیں اور امور آخرت جو امور آخرت ہے آخرت کے امور ہے اس کے تذکرے سے انسان کے اندر انسان کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے امور آخرت کے تذکرے سے انسان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اور امور دنیا کے تذکرے کے لئے جاتے انسان کے اندر تشکت پیدا ہوتا ہے دنیا کی محبت امور دنیا کے تذکرے سے انسان کے اندر تشکت پیدا ہوتا ہے اور دل جتنا آخرت کی طرف متوجہ ہوگا انسان کا دل جتنا آخرت کی طرف متوجہ ہوگا اتنا اتاعت کی طرف متوجہ ہوگا ہم آج آج کا معمول یہ ہے ہم سب جنت کا جو تذکیرہ کرتے ہیں بطور لذت کے کرتے ہیں ہم جو جنت کا تذکیرہ کرتے ہیں بطور لذت کے کرتے ہیں بطور عبرت کے نہیں کرتے ہیں بطور لذت کے کرتے ہیں اور بطور یقین کے نہیں کرتے ہیں بطور معلومات کے کرتے ہیں ہم سب جنت کے جو جتنے تذکیرے کرتے ہیں تو بطور لذت کے کرتے ہیں کہ لذت مل جائے مذاہ پہ جنت کے تذکیرے چھنگے اس سے عبرت نہیں حفظ کرتے ہیں اور یقین کی نہیں حفظ کرتے ہیں یقین کے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ معلومات حاصل کرنے کے لئے اس کے تذکرے کرتے اسی لئے جنت کے تذکرہ کرنے کے باوجود بھی انسان کا دل دنیا کی محبت سے غافل نہیں ہوتا انسان کا دل دنیا کی محبت سے غافل نہیں ہو رہا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے بناہوں کو نہیں چھوڑا کیونکہ وہ یقین کی بنیاد پر جنت کے تذکرے نہیں کر رہا ہے آخرت کے تذکرے نہیں کر رہا ہے اور جتنا انسان آخرت سے غافل ہوگا شہواز اور خائشات کے پیچھے بھاگے گا شہواز اور خائشات کے پیچھے بھاگے گا اس لئے فرمایہاں صرف سے اقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کے بارے میں فکر مند ہے آخرت کے بارے میں فکر مند ہے اس کو اس بات تو ساجہ نے سمجھا جا اور ساجہ سے ذہن میں ہمیشہ آخرت کا تصول ہو کرتا اور وہ آخرت کے تصور کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمادے ہیں کہ جب یہ آیت ناظر ہوئی فما انکم یوم القیامت عند ربکم تختصیمون کہ پھر یقینا تم قیامت کے لیے اپنے رب کے پاس قدمات پیش کرو گے اپنے رب کے پاس قیامت کے دن سارے چیزیں پیش ہو گی سارے معاملات پیش ہو گی اور اس دن ایک حسنی ایک حصلہ ہو جو تم نے رات کے عجرے میں کیے ہوں گے یا دن کے ادالے میں کیے ہوں گے یا کسی کے ساتھ قیانت کی ہو گی یا کسی کے ساتھ اچھائی کی ہو گی ساری چیزوں کا معاملہ اللہ رکھول عزت کے سامنے قرامت کے دن پیش ہو گی تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بار بار مقدمات پیش ہو گے یعنی کہ ہر ایک مقدمات پیش ہو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہاں سارے مقدمات پیش ہو گے قیامت کے دن اللہ رکھول عزت کے سامنے تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا کہ زبیر تو یہ معاملہ بڑا سکت ہے کہ یہ تو معاملہ بڑا سکت ہے یہ ریائت امام حمد میں دعایت کی ہے اور اس میں مزید مضمون یہ ہے کہ جب یہ آیت نادر ہوئی کہ پھر اس روز یعنی قیامت کے دن ہر ایک نعمت کے بارے میں تم سب سے سوال ہو ہر ایک نعمت کے بارے تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نےочему کیا یا رسول اللہ کن نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہو کن نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرمادہ ہے کہ ہمارے پاس صرف و principle دوی نعمت ہے ہمارے پاس صرف و دو خالی نعمت ہے وَإِنَّمَا نَعِمُنَا اَسْأَلْا 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 کہ ہمارے باستی وہ دو خالی نعمت ہیں کون باستی نعمت ہیں کہ ایک خجور ہے اور ایک پانی ہے اس کے لئے ہمارے باست کون سین ہے باستی بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان سے اپنی نین کے بارے میں بھی سوال ہو حضرت رضی اللہ عنہ سوشان ہے نقل کرتے ہیں کہ جب یہ سورہ ناظر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا مَنْ يَتُونَ وَإِنَّهُمْ مَنْ يَتُونَ فُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَابَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَسِمُونَ یقیناً آسلی موطانی ہے کس کو برمایا جا رہا ہے آسل اللہ علیہ وسلم چاہے ہزار سائل دیلوں چاہے دو ہزار سائل دیلوں لیکن یقیناً آسلی موطانی ہے آسلی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے یعنی کہ سب تمام لوگوں کا مرنا ہے پھر اُس دن یقیناً اُس دن قیامت کے لئے آخ کے رنگ کے ساتھ میں تم سب کے مقدمات پیش کیے جائیں تم سب کے مقدمات معاملات پیش کیے جائیں وَإِنَّا رَضِيَا رَضِيَا اللَّهُ وَتَعَلَىٰهُمْ انہاں جو کیا یا رسول اللہ کیا گناہ خاص گناہ کے ساتھ کیا ہمارے خاص گناہ کے ساتھ وہ چیزوں بھی پیش کی جائیں گی 最近 دنیا میں ہمارے ترمیان جھگرے ہوئے ہیں وہ ساری چیزوں بھی پیش کی جائیں گی یہ جو ہمارے لمیان بحث مباشر ہویا ہے جو لباتے ہوئی ہیں وہ ساری چیزوں پیش کی جائیں گی خاص گناہ کے ساتھ ساتھ تو ترسل اللہ ﷺ نشاء رحمہ ہاں یہ بھی پیش کیا جائے گا آت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بھی پیش کیا جائے گا ساری چیزیں سارے معاملات پیش کیا جائیں گے حتیٰ کہ حت دار تو اس کا حد مل جائے حتیٰ کہ حد دار کو اس کا حد مل جائے جو میں رضی اللہ تعالیٰ نے اشاع رہنی اللہ کی قصر یہ معاملاتو بڑا سبت ہوئے یہ معاملاتو بڑا سبت ہوئے حضرت قید بن عزیز ربی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جواحہ دیکھو صحابہ کے انبر کتنی آخرت کی فکر کیسے بھی ماحول میں رہتے تھے وہ اس ماحول میں آخرت کو بھلتے نہیں تھے عبداللہ بن جواحہ کے ذاتے میں فرماتے ہیں ربی اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنی دیوی کی گوٹ میں سر رکھے ہوئے تھے اپنی دیوی کی گوٹ میں سر رکھے ہوئے تھے اور رونے لگے پھر ساتھ نے ان کی بیوی رونے لگی ان کی بیوی اس کو دیکھ کر رونے لگے تو عبداللہ بن جواحہ نے فرمایا کہ تم کیوں رہتی ہو تم کیوں رہی ہو تو انہوں نے ان کی بیوی نے فرمایا میں نے آپ کو رہتے ہوئے دیکھا اس لئے میں بھی رونے شروع کر دی اس لئے میں نے بھی رونے شروع کر دی جو کہاں پر آثرت یاد آرہی فرمایا مجھے اللہ رفی العزت کا ایک ارشاد ایک قول یاد آگیا وَاِسْتِنْكُمْ اِلَّا يَعْرِبْهَا کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جس کا گزر جہانم کے اوپر سے ہوگا جس کا گزر جہانم میں سے ہوگا سرزدہ رضی اللہ تعالیٰ روبرو کے سرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میں اس سے نجات پانے والوں کو سہویا جانتا